موسیقی 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 ہوتا ہے معاشی حقائق پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے سرکاری اداروں جو برسوں سے خسارے میں جا رہے ہیں انہیں فروغ کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے ان میں قومی ائرلائن اور ٹرانسپور اور طوانائی سے متعلق ادارے شامل ہیں پاکستان کا بڑھتا قومی خسارہ اور بینونی کرزوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے زراد ریل اسٹیٹ اور ریٹیل جیسے بڑے شعبیں جو کہ کم یا بالکل کوئی ٹیکس ادار نہیں کرتے انہیں بہت بھاری بوجھ ہے جس کی سالانہ جیڈی پی تین سو پچاس ارب ڈالر بنتی ہے محصولات کا دائرہ کار وسیع کرنے کے علاوہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے بھی فائدہ ہوگا مگر اس کے لیے بنادی شرط یہ ہے کہ دونوں ہم سائم و مالک کے مابین صفارتی تعلقات معمول پر لائے جائیں ایسے جہادی دہشتگرد گروہ جنہیں بھارت کے خلاف غیر روایتی جنگ کے غربے کے طور پر بڑھاوا دیا جاتا ہے یا برداشت کیا جاتا ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں ان گروہوں کو شدت پسندی کے بیانیے سے تقویت ملتی ہے جو پاکستانی نفسیات کا حصہ بن چکا ہے اور ایسے پاپلس رہنماؤں کا بیانیاں انہیں مزید شہر دیتا ہے جو پاکستان کے مسائل کے ذمہ داری بھارت اسرائیل اور امریکہ یعنی ہندووں یہودیوں اور مسیحوں کی تیار کردہ ساشوں پر ڈالتے رہتے ہیں جہادیوں کے خلاف کاروائی کرنا اور ان کے بیانیے کا جواب دینا اتنا ہی اہم ہے جتنا ضروری معاشی اصلاحات لانا اور خارجہ پالیسی میں تبدیلی کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی بڑا اقدام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک پاکستانی سیاستدان اقتدار کی حوث میں پڑے رہیں گے یا فوج کے ساتھ مہازرائی کرتے رہیں گے اگر پاکستان ان کو فوجی جرنیلوں اور سیاستدانوں کے اپنے مابین ایک بڑے معاہدے کی ضرورت ہے تاکہ سیاسی اصول تیہ کیا جا سکیں انہیں نافذ العمل کرنے کا طریقہ کار وضع کیا جا سکے اور اقتدار کے موجودہ کھیل کو ختم کرنے کا طریقہ تیہ کیا جا سکے جس کے تحت جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ہی سب سے طاقتور بن بیٹھتا ہے اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پاکستان ایک بہران سے نکل کر دوسرے میں پھستا رہے گا ایسے حالات میں ایک اور الیکشن سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا